اجا سار مزارات کے حوالے سے آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ قبر پر امارت نہ بناو تو اگر قبر کچھی ہو تو وہ جو مزار بنایا گیا وہ تو ظاہرین کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا کہ وہ بارش میں اگر آنڈی میں کہیں آتے ہیں احسان سواب کی نیت سے تو اس میں کیا حرج ہے اس میں حرج یہ ہے کہ نبیل اسلام کی تین بیٹیاں جوان شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا دنیا کا کون سا بابے کا مزار ہے جو سیدہ زینب سیدہ امہ کلسوم سیدہ رقیہ کے مزارات کا مقابلہ کر سکے مجھے بتائیں نبیل اسلام نے کوئی اس کے اوپر قبا نہیں تعمیر کروایا کہ لوگ آکے میرے بیٹیوں کے مزار کے اوپر بیٹھیں اس کے بعد سیدہ فاطمہ جب فوت ہوئی تو کیا مولا علیہ السلام نے ان کا کوئی مزار بنوایا تھا یہ جو مزارات سعودی قبا نے گرائے ہیں نا یہ مزارات نبیل اسلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد بنائے گئے تھے جو مزار حضور کے ساڑھے چھے سو سال بعد بنے ٹھیک ہے اور اس کے چار سو سال بعد انہیں گرائے دیا جائے تو مزار شہید کہاں سے ہوئے جو خود جس کو کہنے چاہیے حلال ہی نہیں تھے بننے میں وہ شہید کہاں سے ہوئے اگر حلال ہوتے تو صحابہ اکرام بناتے مولا علی بنا دیتے ہیں مزار نبیل اسلام کا گمن لاغے رکھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو نبیل اسلام ہمارے لئے رول موڈل ہے تو یہ جو کہتے ہیں ظاہرین کے لئے کرتے ہیں اسلام کوئی مطروب ہی نہیں ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے آخرت کی یاد آئے وہ کچھی قبروں کو دیکھیں اللہ کے حضور ان کے لئے دعا کریں مسلم شیعر میں حدیث ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے بس یہ مقصد تھا مزارات میں جانا تو کوئی مقصد نہیں تھا اور پھر مجھے بتائیں جو مزارات رسول اللہ کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں مسلم شیعر میں حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا ان پہ امارت مت بنانا آپ کیا نبی کے ساتھ ٹکر لیں گے کہ یا رسول اللہ تو انہوں نہیں پتا تو سی منع تکیتا سی لیکن ظاہرین آستے ضرورت تھی مجھے بتائیں اللہ کے نبیل اسلام امت کے حاکم میں جو ضرورت تھی کیا وہ بتا کے نہیں گئے امت کو اگر اس کی غلط بات کیو تو پھر تو آپ کے لئے لمحہ فکری ہے کہ آپ کس نبی کو مان رہے ہیں بھئی ہمارے نبی وہ ہیں جن کے والد کا نام عبداللہ تھا ان کی والدہ کا نام آمینہ تھا ان کی قبر مدیدہ شیعر میں ہے تو سیکھر نبی نمان دے ہو اپنا زیادہ تعریف کروا جدہ دو کی کلمہ پڑھ دے ہو محمد اور تو سیکھر نبی نمان دے ہو اس محمد کو جس کی کتاب قرآن ہے اور اس کے ماننے والوں نے بخاری مسلم لکھ کے ان کی سنت امت تک پہچائیں یا کسی اور محمد کو مانتے ہیں پہلے تو ہم یہ کلیر کریں گے کہ آپ کس محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم